اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کو سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دعا مانگتے وقت دو گلتیاں نہیں کرنا ورنہ کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی تو دوستو وہ دو گلتیاں کونسی ہیں جو دعا مانگتے وقت نہیں کرنی چاہیے آگے آپ ویڈیو میں جان لیں گے پیارے دوستو اس کے ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا رات ہونے سے پہلے اپنے گھر سے کورا کرکٹ کچھرا سب کچھ نکال دینا جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کے گھر میں کونسی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں یہ بھی ہم آگے آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے پیارے دوستو ان سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبوتر پالنا جائز ہے یا نہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں چھے نشانیاں یہ چھے نشانیاں جس کی بھی زندگی میں ہوں گی تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا اس کے گھر میں گریبی ہی گریبی آئے گی تنگ دستی ہی تنگ دستی آئے گی تو وہ چھے نشانیاں کونسی ہیں یہ بھی ہم آگے آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے پیارے دوستو سب کچھ بتانے والے ہیں بس آپ اس ویڈیو کو آخیر تک دیکھتے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کرنا بھی عبادت ہے دعا کے بغیر عبادت کا مزہ نہیں ہوتا دوستو جو بندہ دعا نہیں کرتا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا دعا کے اندر اللہ پاک نے سکون رکھا ہے امید رکھی ہے ہم لوگ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن دعاوں کے اندر گلتیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی پھر ہم اللہ پاک سے شکایت کرتے ہیں لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی تو دو ایسی گلتیاں ہیں جو اکثر ہم دعاؤں میں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی دعا کے اندر ہماری پہلی گلتی یہ ہوتی ہے کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن اپنے گنہاں معاف نہیں کراتے ہمارے گنہاں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دعا کے اندر قبولیت میں وہ رکابڑ بنتے ہیں جیسے کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کیے بغیر دعا کرتا ہے تو امید ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ دعا کے آگے گنہاں آ جاتی ہیں اس لئے جب بھی دعا کریں تو اللہ پاک سے معافی مانگ لیں ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور دعا میں ہماری دوسری گلتی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ دس مرتبہ دعا مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں یعنی کہ امید چھوڑ دیتے ہیں نا امید ہو جاتے ہیں انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو مانگنے کا کیا فائدہ لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ دعا میں جلدی نہ کرے جیسے ہی بندہ دعا کرنے کے بعد جلدی کرے گا صبر نہیں رکھے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو دوستو دعا کے بعد صبر رکھنا چاہیے تب ہی تو ہماری دعایں قبولیت کو پہنچتی ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا رات ہونے سے پہلے اپنے گھر سے کوڑا وغیرہ نکال دینا جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کے گھر میں کونسی پریشانی آتی ہے کونسی مصیبت آتی ہے ایک مرتبہ ایک عورت پریشانی کے عالم میں حضرت علی کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی یا علی آپ کے پاس ہر پریشانی کا حل ہے یا علی مجھے یہ بتائیں میرے دو بچے اور میرا شوہر دن رات کماتے رہتے ہیں پھر بھی ہمارے گھر میں کوئی برکت نہیں نہ کوئی خوشی نہ کوئی سکون ایک بیمار شپا پاتا ہے ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے گھر کی کوئی ایک چیز کو پورا کرتے ہیں تو دوسری چیز کم پڑ جاتی ہے یا علی آخر ایسا کیوں ہوتا ہے تو حضرت علی نے فرمایا اے عورت تمہارا چہرہ یہ بیان کرتا ہے کہ تمہارے گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے تو وہ عورت کہنے لگی یا علی ہم گھر میں اللہ پاک کا ذکر بھی کرتے ہیں نماز کے بھی پابند ہیں پھر بھی رزق کے فرشتے ہمارے گھر میں کیوں نہیں آتے بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت مولا علی نے فرمایا اے عورت یاد رکھنا رات ہونے سے پہلے اپنے گھر سے پورے گھر کا کچھرہ جمع کر کے ایک جگہ پر مت رکھنا بلکہ اس کو گھر کی دہلیس سے باہر نکال دینا کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب رات اپنے اختتام کو جاتی ہے اور دن قریب آنے لگتا ہے تو اس وقت آسمان سے رزق کے فرشتے زمین کی طرف آتے ہیں اور مختلف گھروں میں رزق تقسیم کرتے ہیں لیکن جس گھر میں نجاست یا گھر کا کچھرہ ایک جگہ پر جمع ہوتا ہے تو اس گھر کی طرف فرشتے رخ نہیں کرتے اور اس کچھرے کی وجہ سے اس گھر میں شیعتین آنے لگتے ہیں اور یوں اس گھر سے برکت اور سکون اور شفا چلی جاتی ہے دوستو اب ہم جو چھے گلتیاں آپ کو بتانے والی ہیں یہ چھے نشانیاں ہیں اگر کسی کی زندگی میں ہوں گی تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا اس کے گھر میں گریبی آئے گی تنگ دستی آئے گی اور دوستو جس کی زندگی سے یہ چھے چیزیں نکل جائیں گی تو وہ ایک کامیاب انسان بن جائے گا اس کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا نمبر ایک ایسا شخص جو اللہ کا ناشکرہ ہو دوستو ایسا انسان جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہو اس کو ہر چیز مل جائے لیکن پھر بھی کبھی اللہ کا شکرہ دانا کرے تو ایسا انسان بہت جلدی برباد ہو جائے گا نمبر دو ماں باپ کا نافرمان دوستو جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو ان کے ساتھ گلس سلوک کرتا ہو تو ایسا انسان بھی برباد ہو جاتا ہے اور مرنے سے پہلے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہو نمبر تین ناکھون کو دانتوں سے نوچ نوچ کر کھانے والا دوستو ناکھون کو دانت سے نوچ نوچ کر کھانے سے ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے دوستو جو انسان ایسا کرتے ہیں تو ان کے گھر میں گریبی اور تنگ دستی آتی ہے نمبر چار کسی انسان کے لیے دل میں کینا کپٹ بگز اور عدابت رکھنا دوستو جو انسان دوسروں کا برا سوچتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس کے گھر میں گریبی کا آنا تیہ ہے نمبر پانچ ایاش مرد یا عورت دوستو فضول خرچ کرنے والے ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فضول خرچ کرنے والے انسان شیطان کے بھائی ہیں تو جو ایاش ہوگا اس کے پاس کتنی بھی دولت ہو لیکن وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ایک نہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ وہ غریب سے غریب بن جائے گا اور نمبر چھے صبح میں بہت دیر تک سونے والا فجر کی نماز نہیں پڑھنے والا دوستو ایسا شخص جو صبح دیر تک سوتا ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتا ایسا انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس کے گھر میں گریبی تنگ دستی آئے گی دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبوتر کو پالنا کیسا ہے کیا اسلام میں کبوتر کو پالنا جائز ہے پیارے دوستو پرندوں کو پالنا اسلام میں جائز ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت انس کے گھر میں ان کے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں دریافت فرماتے ہیں مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکھنے سے منع نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ پرندوں کو گھر میں پال سکتے ہیں اس کی اجازت ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں کبوتر کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبوتر کو اپنے گھروں میں پالو کیونکہ شیعتین کبوتر کے ہونے کی وجہ سے تمہارے بچوں کے قریب نہیں آتا کبوتر بچوں کی حفاظت کرتی ہیں اپنے نہیں بلکہ انسانوں کے بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہیں شیطان اور جن وغیرہ سے دوستو کبوتر انسانوں سے پیار کرتی ہیں اور خاص کر اہلِ بیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے آلِ رسول سے کبوتر پیار کرتی ہیں اور جس گھر میں کبوتر رہتے ہیں اس گھر بالوں کے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہیں دوستو کبوتر کو گھر میں رکھنا اس لیے بھی جائز ہے کیونکہ اللہ کے نبی حضرت نو علیہ السلام نے کبوتر کے لیے دعا فرمائی ہے اور کسی بھی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کی کبوتر پر آتا ہے کبوتر کا جو جو پر جھڑتا ہے وہی شیطان کے بھاگنے اور نفرت کا سبب ہوتا ہے جب کبوتر اپنے پر کو پھڑ پھڑاتے ہیں تو شیطان اس گھر سے دور بھاگتے ہیں اس گھر سے جن اور شیطان دور بھاگتے ہیں تو دوستو اسلام میں یہی اجازت دی گئی ہے کہ آپ کبوتر کو پال سکتے ہیں منع نہیں کیا گیا ہے لیکن اس میں بہت ساری شرطیں ہیں علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ انہیں اپنے گھر میں پالتے ہیں تو آپ انہیں کبھی بھی تکلیف نہ دیں ان کے کھانے پینے کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھیں بعض جگہ پر آیا ہے کہ ستر مرتبہ انہیں دن میں کھانا اور پانی دکھائیں اور کبوتر بازی جو لوگ ایک دوسرے کے کبوتر کو لڑباتی ہیں ایسا کرنے سے سخت سے سخت منع کیا گیا ہے